اسلام علیکم کھل کے بول کے ساتھ میں ہوں اعتزاز دقی آج کے پرگرام میں ہم سب سے پہلے تو یہ ذکر کریں گے کہ بانی پی ٹی آئی نے فوج سے مذاکرات کے حوالے سے بیان دیا ہے اور اس پر حکومتی جماعت کی جانب سے تنقید بھی کی جا رہی ہے اب اس بیان کے بعد اور اس اشارے کے بعد آج ان کی جانب سے دیا گیا اب کیا سیاسی منظرنامہ بننے جا رہے ہیں اس پر بات کریں گے اس کے ساتھ ہم ذکر کریں گے کہ معروف لکھاری خلیلو رحمان قمر کا ہنی ٹریپ کا کیس جو ہے اس کی سمات ہوئی ہے اس میں کیا ریمارکس اور دلائل سامنے آئے ہیں اس پر بھی بات کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ عام خبر ہے کہ ایشین فرکٹ کاؤنسل نے چیئرمین پی سی بی کو نیا صدر جو ہے وہ منتخب کیا ہے اور چیئرمین پی سی بی محسن نکوی جو کہ وزیر داخلہ بھی ہیں تو وہ وزارت داخلہ کی امور کیسے نبھائیں گے اس سے پہلے بھی مختلف دھرنوں میں وہ غائب رہے ہیں اس پر بھی سوالات اٹھ رہے ہیں تو اس پر بھی بات کریں گے پینلسٹ میں ہمارے ساتھ موجود ہیں زبیر علی خان پرویز سندیلہ رزبان گلزئی اور عمر دراز گوندل میں اپنے تمام پینلسٹ کو ویلکم کرتا ہوں سب سے پہلے تو زبیر علی خان میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں کہ عمران خان صاحب نے ایک تو مذاکرات کا جو ہے وہ اشارہ دیا پاقیدہ طور پر نے کہا کہ وہ مذاکرات کے لیے تیار ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ جب ایک سوال کیا گیا کہ آپ خود کہہ رہے ہیں کہ موسن نکوی جو ہے وہ ان کی نمائندگی کر رہے ہیں تو کیا موسن نکوی اگر ان کی جانب سے نمائندہ مقرر ہوں وہ آپ سے مذاکرات کریں تو اس پہ انہوں نے انکار بھی کیا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا خان صاحب کو فوج سے مذاکرات کرنے چاہیے یا وفاقی حکومت سے مذاکرات کرنے چاہیے جی بہت شکریہ سب سے پہلے تو اس چیز میں بڑی کلیریٹی ہونی چاہیے کہ جو ڈیل ہیں یا مذاکرات ہیں اس میں بڑی واضح فرق ہے اگر کلیسی قسم کی ڈیل ہوتی ہے تو اس کا اس طرح کیسے اعلان جو ہے وہ اعتراف نہیں کیا جاتا یا دعوت نہیں دی جاتی مذاکرات کی اور دیکھیں جب بھی کوئی بھی معاملہ کہیں پر بھی آ کر پھستا ہے تو آخری حل جو ہے وہ ٹیبل ڈاکسی ہے جہاں تک بہت رہی ہے کہ فوج سے مذاکرات ہو سیاسی جماعتوں سے مذاکرات ہو اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ مذاکرات ہر کسی کے ساتھ ہونے چاہیے اور چاہے وہ سیاسی جماعتوں ہو ان کے ساتھ بھی مذاکرات ہونے چاہیے پوچھ کی بات کریں تو ان کے ساتھ بھی مذاکرات ہونی چاہیے بیک ڈور جو ڈیلیں ہیں یا چھپ چھپ کر جو ملاقاتیں ہوتی ہیں بند کمروں میں جو فیصلے ہوتے ہیں وہ نہیں ہونے چاہیے انفورشنیٹلی اس وقت ملک میں جب بھی کوئی اس طرح کی بات ہوتی ہے جس کی وجہ سے جو ہیٹڈ انوائرمنٹ ہے اس کو کم کرنے کی کوشش کی جاتی ہے تو ایک توفال کھڑا ہو جاتا ہے ایک تنقید کی ضد میں وہ سارا معاملہ آ جاتا ہے کہ دیکھیں جی یہ تو ڈیل ہو رہی ہے دیکھیں جی یہ عمران خان بھی وہ کر رہے ہیں جو ماضی میں تمام سیادتداروں نے کیا تھا باقی سارے جس جماعتیں ہیں سیادتی جماعتیں ہیں وہ ایک دوسرے کو یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ دیکھیں ہم نے اگر جوتے پالش کیے تو یہ بھی جوتے پالش کر کے واپس اقتدار میں آ رہے ہیں اس چیز میں واضح فرق ہے جوتے پالش کرنا بیکٹ اور مضاقرات کرنا بیکٹ اور ڈیلیں کرنے لندن میں بیت کر کوئی بات چیز کرنا یہ بالکل فرق ہے اس سے کہ آپ مضاقرات کی دعوت دیں جس طریقے سے حکومت بھی اکثر عمران خان کہتی ہے کہ آپ ہمارے ساتھ مضاقرات کریں کوئی بھی اپوزیشن جب دو فریق ہوتے ہیں تو وہ ایک دوسرے کو مضاقرات کی دعوت تو دیتے ہیں آپ اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس وقت جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ ایک فریق ہے اور جس طریقے سے آٹھ فروری کے بعد اور اس سے پہلے بھی جو سارا معاملہ کھل کر آیا ہے وہ یہ سمجھتے ہیں عمران خان صاحب کہ اس وقت جو حکومت ہے یہ حکومت میں یہ جو اسٹیبلشمنٹ کی نمائندہ ہی حکومت ہے جہاں تک بات رہی موسن نقوی کی کہ موسن نقوی تو اسٹیبلشمنٹ کے ہی نمائندے ہیں ان سے پھر بات کیوں نہیں ہوتی سب سے بڑے نمائندے تو پھر مزدری آدم شہباز شریف ہیں اگر پوجھ کہے کہ ہمارا نمائندہ شہباز شریف ہوگا تو پھر کیا وہ کیوں مضادرات سے انکاری ہیں تو یہ تو ایک فریق کے اپنی مرضی ہے کہ وہ اگر سمجھتا ہے کہ جو دوسرے فریق نے اپنا نمائندہ مقرر کیا ہے اس سے وہ مضادرات نہیں کرنا چاہتا اور وہی سمجھتا ہے کہ مضادرات جو ہیں اس میں کوئی سبوتاج ہو جائے گا یا اس سے کوئی جو نتیجہ ہے وہ حاصل نہیں ہوگا تو وہ اس کے اوپر آدم اعتماد کر سکتا ہے اور پھر وہ مضادرات کی جو نئی کمیٹی ہے وہ بھی تشکیل دی جا سکتی ہے تو یہ چیزیں واضح ہیں اگر یہ مضادرات بیکڈور رابطوں کے ذریعے ہو رہے ہوتے کچھ انڈر دا ٹیبل انڈر دا کارپٹ کچھ سیل ہو رہی ہوتی عوام کے سامنے چیزیں نہ رکھی جاتی تو پھر ظاہر ہے عمران خان میں اور ماضی میں جتنی بھی ٹیلیں ہوئی ہیں جتنے بھی انہاروز ہوئے ہیں اس میں تو کوئی فرق نہ ہوتا لیکن عمران خان کھل کر بات کر رہے ہیں کہ اس موقع جو فریق ہے وہ اسٹابلشمنٹ ہے ملیٹری اسٹابلشمنٹ ہے وہ ایک فریق ہے اور ملک میں عاملاً جو ہے وہ مارشلہ نافذ ہے جب مارشلہ نافذ ہوتا ہے تو پھر انہی سے بات کی جاتی ہے جن کے پاس اختیار ہے جن کے پاس تمام جن کے پاس طاقت ہے ٹھیک ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جن کے پاس طاقت ہے ان سے مذاکرات کریں پرویسن دیرہ صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ظاہر ہے اس سے پہلے بھی خان صاحب سے جب یہ سوال کیا تھا مذاکرات سیاسی جماعتوں سے یا حکومتی جماعت کے ساتھ تو وہ یہ ہمیشہ یہ بات کرتے ہوئے دکھائی دیئے وزیراعظم یا شہباز شریف کے بارے میں بھی انہوں نے یہ گفتگو کی کہ کیا ان سے میں موسم پہ بات کروں ان کے پاس تو ظاہر اختیار نہیں ہے تو جن کے پاس اختیار ہے ان سے مذاکرات کریں گے آج بھی انہوں نے اس بات کو دور آیا اور واضح انداز میں اب کھل کے بات ہونا شروع گئی بلکہ وزیراعلا کے پی کے نے بھی یہ بات کی ان سے ملاقات کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ تمام دوستوں کو سلام اور سننے والوں کو اچھا پتہ ہی کیا ہے یہ جو ہم تجزیہ کار ہیں ہمارے ساتھ پارٹیوں کا نام لکھ دیا کریں کہ ہم کس کس پارٹی کو جوائن کر کے بیٹھے ہوئے ہیں وہ پھر آپ سننے والوں کو زیادہ مزہ آتا ہے ہم بھی کھل کے بول لیتے ہیں آپ تجزیہ کار سب کے نام کے ساتھ لکھ دیتے ہیں تو وہ بڑا عجیب سی ایک ٹینشن ہو جاتی ہے نا پارٹی کی جب ترجمانی بیٹھ کر یہاں پر ہم کریں تو پھر پارٹی کا نام لکھ دیا کریں کیا فرق بڑتا ہے جہاں تک عمران خان کی بات ہے نا وہ خان صاحب کا یہ ماننا کہ میں مذاکرات صرف فوج سے کروں گا کیونکہ وہ طاقتردارہ وہی ہے یہی پہ وہ نفی کر رہے ہیں یہی پہ وہ آنکھوں میں دھول جھوکنے کی کوشش کر رہے ہیں دوبارہ پھر لادلہ بننے کی کوشش کر رہے ہیں یہی تو نظر ہے کہ وہ اصل چیز جو ہے اصل طرف جس طرح میں چاہتا ہوں عام پاکستانی چاہتا ہے جمہوریت پسند لوگ چاہتے ہیں کہ دوبارہ جمہوریت ٹریک پہ واپس آئے یہ جو ایک رول ہے وہ کردار ہے وہ ختم ہو لیکن خان صاحب کہتے ہیں نہیں اگر یہ کردار ختم ہو گیا تو میں تو زیرہ زیرہ ہو جاؤں گا بھئی کیوں نہیں کرتے کیا شباز شریف نے پہلا حلف اٹھانے کے بعد جب عمران خان صاحب نے حلف اٹھایا تھا تو کیا کہا تھا شباز شریف صاحب نے کبھی آپ جیسے بھی آگئے ہیں جس طرح بھی آگئے ہیں ہمارے بڑے تحفظات ہیں لیکن اس کے باوجود آئیں بیٹھیں ہمارے ساتھ بیٹھ کر بات کریں انہوں نے کیا کہا تھا کہ میں نے چیف وارمیس صاحب سے بات کرنی ہے نوٹ اٹھال انہوں نے کہا تھا کہ عمران خان صاحب جو کسی بھی طرح سے آگئے ہیں جن کو بقیدہ طور پر سیلیکٹڈ کہا کر رہا تھا بیٹھتے اس کے بعد انڈیا نے حملہ کر دیا آپ نے ان کا جہاز گرہ دیا کیا کہا تھا پورے کی پورا ملک کی قیادت مل کر بیٹھنے کے لیے کہا تھا کیا عمران خان صاحب اس وقت بیٹھے تھا اس وقت کی اپوزیشن سے یہ کمال لادلہ ہے کہ انہوں نے صرف فوج سے بات کرنی ہے میرے خیال میں فوج کو بھی آگے سے وہ لطیف صاحب جو ہے نا ایک لطیف صاحب بڑے مشہور لطیف صاحب ہے اپنا نمائندہ بنا کر پھیج دینا چاہیے عمران خان صاحب سے لے جنہ آپ ان سے بات کر لیں ہماری طرف سے یہی نمائندہ ہے جو آپ کے ساتھ مکم مکہ کر لیں گے بات ختم ہوگی سر ایسے ملک نہیں چلتے ایسے جمہوریت نہیں چلتی آپ کوشش تک کروں چلنے کی عمران خان صاحب کے سیدھے کہ میں نے اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنی ہے میں نے ملٹن سے بات کرنی ہے اور موقف یہ ہے میرے دوستوں کا میرے ساتھیوں کا کیوں کہ طاقت کا ممباب ہوئے ہیں تو پھر مطلب آپ چھوڑ دیں سارا کچھ یہ سیاست کا ممبابی وہی ہے لیکن کسی نہ کسی جگہ سے کہیں نہ کہیں سے اس کی اصلاح شروع ہونی ہے اس کو آپ نے ٹھیک کرنا تو ہے نا آپ اپنے سیاستانوں کے ساتھ مل کر بیٹھیں ان سے بات چیز کریں اور وہ جو طاقت وہاں پر ہے ان کو واپس لائیں اس کا طریقہ کار یہ ہے یہ طریقہ کار نہیں ہے کہ میں آپ سے ہی بات کروں گا اور آپ مجھے لڑ لڑا بنا رہے ہیں اور پھر میں واپس آ کر بیٹھتے ہوں گا تو میرے خیال میں یہ غلط ہے خان صاحب کو سیاستانوں سے بات کرنا چاہیے یہی بہترین طریقہ کار ہے صحیح ہے عریضوانگل صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کیا خان صاحب نے یہ بیان دے کر ایک مرتبہ پھر جیسے حکومتی جماعت بھی یہ تنقید کر رہی ہے عطا تارر صاحب نے بھی گفتگو کی دیگر مزرع بھی کر رہے ہیں کہ وہ ایک مرتبہ پھر فوج کو سیاست میں گھسیٹنا چاہتے ہیں آپ کو پتہ ہے پہلے بھی کچھ سیاسی جماعتوں کا یہ بیانیاں تو رہا ہے لیکن آپ پریکٹیکلی گراؤنڈ پر آپ صورتحال کیا دیکھ رہے ہیں اور ان کا یہ بیان موجودہ سیاسی منظرنامے میں کتنا اہم ہے آئندہ کا منظرنامہ کیا بنے گا اس پریاد پر دیکھیں جی میں پرویر سندھیلہ صاحب کی اس بات سے بلکل اتفاق کرتا ہوں کہ عمران خان کو سیاستدانوں سے بات کرنی چاہیے اور سیاستدانوں کو مل کر وہ جو طاقت شفٹ ہو گئی ہے کہ یورپے وہ واپس پارلیمنٹ میں یا سیاست میں وہ واپس لانی چاہیے یہ بلکل درست بات ہے اور اس میں کوئی مزائکہ نہیں ہے لیکن پرابلم یہ ہے کہ اس وقت جو سیاسی جماعتیں ہیں جو دو بڑی سیاسی جماعتیں ہیں مسلم لیگنون اور پیپلز پارٹی ان کا بدقسمتی سے اس وقت سروائیول ہی اس بات کے اندر ہے کہ کسی طرح جو عمران خان ہیں فوج ان کو الیمنیٹ کر دے فوج ان کو ان کے اوپر جو ریڈ لائن لگی ہوئی ہے یہ ہمیشہ کے لیے تا قیامت یہ ریڈ لائن رہے اور وہ بلکل ان کو جب ختم کر دیں تو اس کے بعد پھر ہم پولٹیکس میں آئیں پھر اس کے بعد نواز شریف صاحب جو ہیں وہ اپنی وہی سیاست کر رہے ہیں جو وہ کرتے آئے ہیں جو انہوں نے کچھ عرصے کے لیے جیسے سمیسٹر کو فریز کر دیا جاتے ہیں انہوں نے اپنے نظریہ کو فریز کر کے رکھا ہوا ہے لیکن وہ اپنے نظریہ کے اوپر قائم ضرور ہیں لیکن وہ یہ چاہتے ہیں کہ پہلے فوج جو ہے وہ عمران خان کو مکمل طور پر ختم کر دیں اس لیے وہ سارا فیول اس وقت پروائیڈ کر رہے ہیں اور کوئی بھی بات اگر مذاکرات کی طرف راستہ بنتا بھی ہے تو اس میں وہ ان کو بیچے نہیں آ جاتی ہے وہ پریشان ہو جاتے ہیں کہ اگر کوئی راستہ جو ٹھیک ہے وہ ایک الگ ان کی بحث ہے کہ عمران خان فوج کی طرف کیوں دیکھتے ہیں یا فوج سے بات چیت کیوں کرتے ہیں زبیر نے اس کو ایکسپلین کیا ہے کہ ظاہر ہے سندھیلہ صاحب بھی مانے گئے سب مانتے ہیں کہ طاقت جس کے پاس اپنی اسی سے مذاکرات ہوتے ہیں لیکن میں ان کی بات مانتا ہوں کہ ان کو سیاستدانوں سے بات کرنی چاہیے لیکن کن سیاستدانوں سے جو انتظار کر رہے ہیں اور پورا تمام وہ ریسورسز فراہم کر رہے ہیں اس سیاستدان کو ختم کرنے کے لیے اور اس میں ظاہر ہے کہ وہ پھر عمران خان ان سے کیوں بات کریں کرنی چاہیے ان کو بات لیکن بات ان سے کیوں کیا جائے جو خود محتاج ہیں اب بات تو اس وقت ہونی چاہیے تھی الیکشن سے پہلے سب بیٹھ جاتے رول آف گیم سیٹ ہو جاتے اور اس کے بعد پھر جو صاف شفاہ و الیکشن ہوتے تو پھر تو بات چیز ہوتی تھی اب انہوں نے جو ریڈ لائن تھی اس کو مٹانے کے لیے آپ نے کوشش نہیں کیا آپ نے انتظار کیا کہ الیکشن منپلیٹ ہو جائیں گے ہم دوبارہ اقتدار میں آ جائیں گے تو اس کے بعد ہم سوچیں گے کہ شاید عمران خان کے لیے تو معافی ہو یا نہ ہو لیکن انکسپیکٹیڈ لی جو الیکشن ریزلٹ تھا وہ تو ان کی ایکسپیکٹیشن کے مطابق نہیں آیا تو اس کے بعد اب وہ اسی انتظار میں ہے کہ بھائی اب ہمارا جو سروائیول ہے وہ اسی سسٹم کے ساتھ ہے یہ سسٹم جو عمران خان مینس کیا ہوا ہے اور اس سسٹم کے جو نتائز ہیں یا اس کے جو اثرات ہیں اس سے وہ بے نیاز ہو کر صرف اس بات کے اوپر فوکس ہوئے ہوئے ہیں کہ کسی طرح عمران خان الیمنیٹ ہو جائیں اور اس کے بعد پھر ہم اپنی سیاست کا آغاز کریں آپ سیاست کو آگے بڑھائیں ٹھیک ہے اب میں عمر دراد گنزل صاحب آپ سے جانا چاہتا ہوں اب فوج کے ساتھ مذاکرات کی کھل کر بات کی بانے پی ٹی آئی نے اور ظاہر ہے اس میں یہ بات مسلسل یہ بیانیہ سامنے آ رہا ہے پی ٹی آئی کی جانب سے کہ جو حکومتی جماعت ہے پاکستانم سے بھی ایک نون بالخصوص جو ہے وہ یہ چاہتی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اور پی ٹی آئی کے درمیان اختلاف پیدا کیا جائے وہ دراد پیدا کرنا چاہتی ہے دور کرنا چاہتی ہے تاکہ ان کی لڑائی ہو اور ہم آج سربائب کر جائیں تو کتنی حد تک اس بیانیے میں آپ سمجھتے ہیں کہ وزن ہے اور اس کے ساتھ ساتھ کیا پی ٹی آئی کو اب یہ ادراک ہوا ہے یا پی ٹی آئی یہ سمجھتی تھی اب اس ٹائم پہ آکے ان کی حکمت عملی کا یہ حصہ ہے کہ وہ اس ٹائم پہ آکے مذاکرات کی بات کر رہے ہیں رضاست دو طرح کی چیزیں ہو سکتی ہیں نمبر ون یہ کہ ہم یہ دیکھیں کہ آئیڈیل بات کیا ہے آئیڈیل بات یہ ہے کہ سیاسی جماعتیں آپس میں بات کریں گورنمنٹ آپوزشن باوجود اس کے ایک دوسرے سے ایک فلافات ہوں ایک دوسرے کے اوبر منڈیٹ کے اوبر بھی سوالات ہوں ایک دوسرے سے بات کریں مسائل کا حل نکالیں لیکن جس معاشرے میں ہم رہ رہے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ یہاں پہ پولیٹیکلی ایکٹیوٹی جو ہوتی ہے جو پارلیمنٹ آتی ہے جو حکومت بنتی ہے وہ آرگینک طریقے سے آتی ہے تو اس سوال کا جواب ہے نہیں اور کیا عمران خان یہ تحریک انصاف یہ کہہ رہی ہے کہ ہم فوج کے ساتھ ہی مذاکرات کریں گے ہم حکومت کے ساتھ مذاکرات نہیں کریں گے کیا ان کے ساتھ موسم کی باتیں کریں تو اس میں کیا مختلف بات وہ کر رہے ہیں آپ کو نہیں یاد ابھی کل کی تو بات تو ہے پجاب کی وزیراعالہ مریم نواز شریف صاحب نے کیا کہا تھا ان کا ہماری لڑائی تو مریم عمران خان سے نہیں ہے ہماری لڑائی تو عمران خان کو لانے والوں سے ہیں تو یہ کیا اس میں اور اس میں کیا مختلف باتیں ہیں تب بھی تو یہ مسلمی قنون کہہ رہی تھی کہ اختیارات کئی اور ہے اور آج تحریک انصاف بھی تو یہی کہہ رہی ہے اختیارات کئی اور ہے دیکھیں اقتدار اور چیز ہے اتھارٹی اور چیز ہے جہاں اتھارٹی ہے اصل اقتدار وہی ہے ظاہران یہ کوئی بھی گورنمنٹ پاکستان کے اندر وہ آپ کو پاتا ہے چلے مجھے یہ بتائیے کہ جو موجودہ حکومت ہے دو طرح کی چیزیں تین طرح کی ہوتی ہیں جس میں ہم ایک دیکھتے ہیں کہ فورن آفسس امپورٹنٹ ہوتا ہے جو انٹیرئر منسٹری ہے وہ امپورٹنٹ ہوتی ہے یا پھر خزانہ کے معاملات تین امپورٹنٹ ہوتے ہیں مجھے بتائیے کہ فورن پالیسی کہاں ڈیسائیڈ ہو رہی ہے یہ گورنمنٹ ڈیسائیڈ کر رہی ہے چلیں اختیار کا پہلا پیوانہ نمبر ٹو کیا خزانہ مسلمی قنون کی حکومت کے پاس ہے نمبر تین کیا ایٹرنل سیکیورٹی کے معاملات جو ہیں وہ مسلمی قنون کی حکومت کے پاس ہے تو کیا بات کریں ان سے کیا اس کا نتیجہ نکلے گا چلیں ایک اور مثال لیتا ہوں بھی اس سے میری بات میں اپنی بہتر طریقے سے آپ کو سمجھا پاؤں گا آپ کو یاد ہے کہ جب اسمیلیاں ٹوٹی تھی تو امران خان کی طرف سے ایک کمیٹی مرائی گی تھی جس میں ہم نے دیکھا کہ فواد چوئی صاحب بھی تھے بیریسیلی زفر تھے اور شاگون تریشی صاحب تھے مذاقرات ہوئے تھے اب یہ کہتے ہیں کہ امران خان کسی سے بات نہیں کرتے سولو فلائٹ لیتے ہیں وہ تو انہوں نے باوجود اس کے ان کو پتہ تھا نتیجہ نہیں نکلے گا کیا مذاقرات نہیں کیا تھے کیا نتیجہ نکلا تھا کیوں آپ تمام اپنے جو انٹرنل سورسز ان سے چیک کر لیجئے کہ دونوں رضا مند تھے کہیں نہ کہیں کس نے کہا تھا کہ الیکشن نہیں ہو رہے الیکشن تب ہی ہوں گے جب ہم چاہیں گے الیکشن نہیں ہو رہے دیئے تو کیا نتیجہ اس بات سے نکلا آیا جا کیونکہ ایک ڈورمنٹ ہو شکتی مسلم انہوں کی لینا کیا اختیار پھون کے پاس تو میرے خیال سے ریالیسٹک بات یہی ہے اور سچی بات تو یہ ہے یہاں میں جملہ اور کہنا چاہتا ہوں تحریک انصاف تو نہیں تمام سیاسی جماعتوں کو کہنا چاہیے کہ ہمیں وہاں مذاقرات کرتے ہیں صحیح تمام سیاسی جماعتوں کو یہ کہنا چاہیے اچھا زبیرہ دی خان لیکن اس سے کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی کا جو بیانیہ ہے جو ایک آپ کے علم ہے کہ ایک انٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیہ جو ہے وہ سامنے آتا رہا اور وہ صورتحال میرے خال میں کس سے ڈکی چھپی بھی نہیں ہے اور پھر نو مئی کے بھی ظاہر ان پر الزامات ہوئے میلٹری کورس کے معاملات آتے رہے تو یہ ایک بیانیہ جو بنا ہوا ہے کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس طرح کے بیانات سے یا اگر مذاکرات کی جو پیشکش کی جاری ہے کہ ہم فوج کے ساتھ ہی کریں گے طاقتور حلقوں کے ساتھ ہی کریں گے اس پہ کوئی فرق پڑے گا پہلے تو میں پرویش سندیلہ صاحب کی غلط فہمی دور کر دیتا ہوں انہوں نے پہلے کمنٹ کیا کہ ناموں کے ساتھ جو ہے وہ ایسی جماعتوں کے نام لکھ دینے چاہیے میرا خیال ہے کہ پرویش سندیلہ صاحب کے نام کے ساتھ ان کو یہ غلط فہمی ہے کہ تنزیہ نگار لکھے ہوئے وہ اگر تنزیہ نگار آپ لوگوں نے لکھا ہے تو وہ تنزیہ نگار نہیں ہیں اور نہ ہی وہ صحافی ہیں وہ سوشل میڈیا ایکٹیویسٹ آپ کہہ سکتے ہیں ایک مخصوص جماعت کو وہ سوشل میڈیا پر رپیسنٹ کیا رہے ہیں اور اگر میں غلط نہیں ہوں تو پھر میرے مجھے میں بلکل آپ کی کہہ رہے ہیں اور میں نے یہ کہہ کے چینگ روایا ہے میں نہیں ہوں صحافی میں نہیں مانتا میں صحافی ہوں اور اگر میں صحافی نہیں ہوں تو میں نے دیکھنے سے منع کیا اور آپ کو اور یہ میں نے کہا ہے میں یہی آگر کی غلط فہمی جو ہے وہ دور کر رہا تھا کہ آپ یہی غلط فہمی آپ کی دور پر رہا تھا کہ آپ کوشہ جو غلط فہمی ہے کہ آپ اگر کل لوگوں کے ساتھ بیٹھیں گے آپ کو سکریم پر ٹائم مل جائے گا تو آپ خود کو جو ہے میرے خلال میں پرسل اٹیک نہیں ہونے چاہیے آپ نے بھی پاک کی ٹرولنگ کرنی ہے وہ بالکل بہت اچھا ہے وہاں پر جا کے ٹرولنگ کریں میں اس قسم کے لوگوں کے ساتھ وہ سکرین شیئر نہیں کی جا سکتی یہ صحافت جو ہے یہ ایک بہت عظیم پیشہ ہے اور اس پیشہ زبیر علی خان صاحب میرے خواہم پرسل لیں صحافت اپنا پوری کر لیں پھر تحزیہ نگار بھی ہو جائیں لیکن آپ یہ غلط فہمی دور کر لیں کہ آپ کے نام کے ساتھ وہ سوشل میڈیا انفلوینسری لکھا ہوا ہے اور لوگ بھی جانتے ہیں کہ ساتھ میں اگر آپ سوشل میڈیا مسلمی قنون کا سر لکھ دیں تو اس کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی لوگ آپ کے چہرہ دیکھ کے پہچان جاتے ہیں تو یہ کسی پہچان لکھنے کی ضرورت نہیں ہے وہ اپینین سے واضح ہو جاتا ہے یہ اپینین دے رہے ہیں اینٹی اسٹیوشمنٹ کے موقع کے حوالے سے عمران خان صاحب تھا تو آج بھی جو ان کی سٹیٹمنٹ ہے جو جیل سے پیغام آیا ہے اس کو اگر آپ پڑھ لیں اس کو اگر دیکھا جائے تو وہ چیزیں واضح ہیں وہ یہ کھل کر کہہ رہے ہیں کہ فرد واحد جو ہے وہ ادارہ نہیں ہوا اور اگر فرد واحد کے اوپر ہم تنقید کر رہے تھے تو اس کا مطلب ہرگز نہیں ہے کہ ہم پورے ادارے کو تنقید کر رہے ہیں انہوں نے آج کے پیغام میں یہ کہا ہے کہ ادارے سے غلطیاں جو ہے وہ پہلے بھی ماضی میں بھی چند افراد نے بند کمروں میں فیصلے کیے جس کا خمیازہ جو ہے پورے مغنق کو اٹھانا پڑا حضور فکار علی فٹو کی انہوں نے مثال دی سکوت دھاکہ کی انہوں نے مثال دی انہوں نے کہا کہ حضور فکار علی فٹر کو جو عدالتی قتل تھا اس کے پیچھے جنرل زیاہ تھے آج بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ سکوت دھاکہ کے پیچھے جو ہے وہ جنرل یائیہ خان ہے اگر ہم یہ کہیں کہ امران خان نے اپنے انٹی اسٹیبلشمنٹ نیریٹیو سے مو موڑ لیا ہے تو پھر امران خان سکوت دھاکہ کی اور جنرل زیاہ الحق کی مثال جو ہے وہ نہ دے رہے ہوتے وہ آج بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں یہ نہ بتایا جائے کہ ادارے جو ہے وہ کچھ غلط نہیں کر سکتے ادارے نے جو غلطیاں کی ہیں اس سے سیکھنے کی ضرورت ہے وہ آج بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ بند کمروں میں جو فیصلے کر رہے ہیں اس کی وجہ سے ملک جو ہے وہ اس کونے پر چلا گیا ہے اس دورائے پر کھڑا ہے جہاں پر ملک کی سلامتی کو نقصان پہنچ سکتا ہے تو یہ تو واضح ہے اور ساتھ دوروں نے یہ کہا کہ یہ جو دو سیاسی جماعتیں ہیں اس دو سیاسی جماعتوں کی پوری جو زندگی ہے جو پوری آپ سمجھ لیں کہ ان کی کشتی جو ہے وہ ڈوب رہی ہے اور اس کشتی لپتی کشتی کو سہارا یہی ہے کہ یہ نو مئن کا آر بناتے ہیں آپ دیکھ لیں چاہے کوئی بھی وفاقی وزیر ہو یا کوئی بھی ترجمان ہو وہ جب بھی عمران خان کوئی بات کرتے ہیں یا ملک کو آپ مسائل سے نکالنے کے لئے مذاکرات کی بات کرتے ہیں تو ان کی پاس ایک ہی جواب ہوتا ہے کہ نو مئی تو نو مئی کو ایک طرح سے شیل کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے تو نو مئی کو شیل کے طور پر استعمال نہیں کرنا چاہئے اس کے اوپر جوڈیشن کمیشن بنانا چاہئے اس کے اوپر بات کریں اور دوسری سب سے امپورٹنٹ بات یہ جب بھی عمران خان کوچ سے مذاکرات کی بات کرتے ہیں حکومت کو ظاہر اس پر تشویش ہوتی ہے بڑی تکلیف ہوتی ہے لیکن کبھی انہوں نے یہ کہا ہے ادارے ظاہرین کے ماتحت ہیں آئین کی بات کرتے ہیں آئین میں تو جو پوجھ ہے وہ ادارہ وزارت دفاع کے ماتحت ہے کبھی انہوں نے جو وزیر دفاع ہے انہوں نے کہا ہے کہ جو سیاسی گھپتگو کی جاتی ہے پریس کانفرنسز میں اُت کے اوپر کبھی بھی وزیر دفاع نے کوئی رضے عمل دیا ہے جب انہوں نے یہ کہا کہ آپ پہلے معافی مانگیں پھر دیکھا جائے گا تو اس پر وزیر دفاع ظاہرہ یہ آئین کی بات کرتے ہیں تو پھر آئین کے مطابق وزیر دفاع کا رضے عمل آنا چاہیے وزیر دفاع کوئی شٹ اپ کال دینی چاہیے کہ آپ کس طریقے سے معافی کا مطابع کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جو اختیار کا ممبع ہے جو طاقت کا سرچشم ہے اس طرف اس طرف مسلم لیگ نون بھی نہیں دیکھتی اس طرف بات بھی نہیں کر سکتے کیونکہ یہ ہمیشہ ان کے کندوں پر سوار ہو کر اقتدار میں آئے ہیں یہ امران خان کے اوپر تنقید کرتے ہیں کہ جی آپ پھوچ کو گسیٹ رہے ہیں جب دوسری طرف سے خود سیاسی گفتگو ہوتی ہے بہا پر تو وزیر دفاع خاموش ہوتے ہیں آئین کو دیکھا جائے قانون کو دیکھا جائے تو وزیر دفاع کے ماتحہ ہے جو وزارت ہے جو ادارہ ہے وہ شنڈ اپ کال دیں وہ کہیں کہ بھئی آپ کس طریقے سے سیاسی گفتگو ٹھیک بے اتیار گورنمنٹ ہے اس وجہ سے یہ بات کی جاری ہے اور ان کا جو بینی ہے وہ ڈسٹرپ نہیں ہوگا میں پرویس اندلہ صاحب آپ سے جانا چاہتا ہوں اچھا ایک اور صورتحال بھی ہمیں اس وقت دیکھنے میں مل رہی ہے سابق گورنر ہے مویسر فراد چیما صاحب ان کو ڈاکٹر نے کندے کا آپریشن لکھ کے دیا ہے مگر اس کی اجازت نہیں دی جا رہی یاسبین راشد کے ساتھ بھی ایسا ہوا لیکن ہم نے ماضی میں دیکھا کہ جب بڑے میاں صاحب کو مسئلہ تھا انہوں نے باہر جا کر علاج کروانا تھا تو اس وقت عدالتوں نے ان کو ریلیف دیا اور حکومت نے ان کو جانے کی اجازت دی اسیل سے نام بھی نکالا گیا اور باقیدہ طور پر انتظامات بھی کیے گئے تو آپ کیا سمجھتے ہیں انسانی بنیادوں پر یہ نہیں دیکھا جانا چاہیے بلکل ٹھیک ہے دیکھا جانا چاہیے پہلے تو میں اپنے بھائی کو بتا دوں کہ صحافی آپ اپنے نام کے ساتھ ضرور لکھیں جہانوی بھی چاہیے لیکن میں آپ کو ایک بات بتا دوں اب یہاں پہ سارے صحافیوں کے لیے تو یہ نہیں ہے لیکن یہ ان یوٹیوبر صحافیوں کے لیے جو اپنے آپ کو صحافی کہتے ہیں اور صحافیوں کے روپ میں وہ کام اور کر رہے ہوتے ہیں اور جو میں کر رہا ہوں جو میں کرتا ہوں وہ میں سب کے سامنے کرتا ہوں پنجابی میں کہتے ہیں کہ دھوک بجا کر کہتا ہوں میں اپنے آپ نام کے ساتھ لگا کر اس طرح کی چیز نہیں کرتا تو میں نے خود بھی اپنے نام کے ساتھ کبھی صحافی لکھنا کیونکہ میں ہوں نہیں میں کلیم نہیں کرتا تو اس لیے ذرا جو آپ کرنے ہیں وہ کرنا بھی چاہیے ماننا بھی چاہیے تو میں اس پہ کوئی آر نہیں محسوس کرتا اچھا جہاں تک بات کرنے آپ نے کہا کہ تیزیہ کار نہ لکھا جائے تو آپ کے نام کے ساتھ تیزیہ کار نہیں لکھا ہوا تنشن نہ لیں میں آپ کے بارے میں کہہ رہا تھا اپنے بارے میں تو کہہ نہیں رہا تھا آپ کو درمیان میں بولنے کی عادت ہے اپنے بارے میں تو کہہ نہیں آپ جن کی ترجمانی کر رہے ہیں ان کا نام لے آپ کو پتا لگے نا آپ ترجمانی جن کی کر رہے ہیں ان کی بات کریں آپ کو جنیا جہان کے دکھ مران خان کی شکل میں تو نظر آتے ہیں دو ہزار اٹھارہ میں آٹی ایس بٹھا کر جو کیا گیا تھا کبھی بات کیا آپ نے اس پر چلے برکہ میں سندھیلہ صاحب اپنے باپ کے ساتھ واپس آئی کی ایک پورت ہے جن میں سکتا ہوں آپ کو آپ کو اپنی باری میں بات کی جگہ ہے چلے زبیر علی خان صاحب سن لیں سن لیں سن لیں وہ اپنی باری میں جناب تجھ گئی ہے میری نظر میں آپ کو نہیں بتا رہی میں بات کیا نہیں پرسنل اٹیکس نہیں مجھے یہاں بریک کی طرف جانا ہوگا اور بریک کے بعد پھر ہم اس پر مزید گفتگو کریں گے ناظرین ساتھ رہیے